ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ پی خدمت میں سلام پہنچیں میں وقت کے بارے میں بہت گنجلک میں رہتا ہوں اور میں کیا میری حضیتی کیا ہے یعنی کس بار کی مولی وقت کے بارے میں بڑے بڑے سانچدان بڑے فلسفی بڑے نکتہ دان وہ سارے ہی اس پیچیزگی کا شکار ہیں کہ وقت اصل میں ہے کیا اور یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے حضرت علامہ اقبال اور ان کے بہت محبوب فلسفی فرانسیسی برگ سان یہ وقت کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور سوچتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مولان اور روم اپنی چھوٹ چھوٹی کہانیوں میں وقت ہی کا ذکر اپنے انداز میں کرتے ہیں اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے بھی اپنی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں سارا زور وقت وزیا اس نے کہا کہ شیئے کوئی چیز نہیں وقت جو ہے وہ شیئے کی ماہیت کو تبدیل کرتا ہے تو ہم لوگوں کی آسانی کے لئے اس نے ایک مثال دی کہ اگر آپ ایک بہت گرم طوے پر غلطی سے بیٹھ جاتے ہیں ایک سیکل کے ہزاروں حصے تک آپ کو اٹھ کڑے ہوتے ہیں فقط پریشانی کے عالم میں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری صلی آپ کے ساتھ جمٹ گئی اور اگر آپ اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھیں اور اس نے کہا کہ میں دس بج کے پندرہ منٹ پر پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی اس گھولنر کے سٹیچو کے پاس اور ایک منٹ کی دیری ہو جاتی تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ دیر ہزار برس گزر گیا وہ ایک منٹ جاتے ہی نہیں آپ کی ذنبی سے تو یہ وقت کا شاکسانہ ہے آنے جانے ملنے ملانے گرم تھندے کا کوئی طرح یہ میں ایک موٹے انداز میں آپ کی سیدن پیش کروں پھر جو کونٹن تھیری والے ہیں جن کا اختلاف ہے آنشٹائن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سب اٹومک لیول پر جب ہم پارٹیکل کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ ہم کو ویو نظر آتا ہے اور کبھی وہ ہم کو پارٹیکل نظر آتا ہے اور اگر وقت اس میں سے نکال دیا جائے تو پھر شاید اصل پتا چل سکے کہ سب اٹومک لیول کے اوپر یہ چیز کیا بہر کیف یہ ایسی پیچیز ہی ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے اور میرے جو سمجھدار نوجوان اب موجودہ نسل کے ہیں یہ بھی وقت کے بارے میں بہت لمبی بات کریں گے اور سوچ مچار کی بات کریں گے تو وقت کا ایک پیچیزہ سا خاکہ جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ گھومتا رہتا ہے چاہے اس پر غور کریں چاہے نہ کریں میں جب ریٹائر ہو رہا تھا اپنی ملازمت سے تو ریٹائرمنٹ کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا یعنی آدمی نے ایک نوکلی کی ہوتی ہے اس میں پھسا چلتا رہا ہوتا ہے لیکن آخر میں آکے کچھ لوگ تو تیاری کر لیتے ہیں کہ میں ہی امپلائیمنٹ ہی ہوں گا ایک پھانسی سے نکلوں گا دوسری پھانسی انشاءاللہ تیار ہوگی اس میں اپنا سر دے دوں گا اور پھر آخرت کا سفر کر جاؤں گا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کہ میں ریٹائر ہونا ہی چاہتا ہوں جب میں ریٹائر ہونے کے قریب تھا تو مجھ پر یہ خوف تاری ہوا ہے جو ریٹائر ہونے والے لوگوں پر تاری ہوا کرتا ہے تو میں نے قدرت اللہ شاہد صاحب سے بڑے نیک آدمی سے عابد آدمی عبادت گزار اور پرانی آئی سی ایس آفیسر میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں ریٹائر ہونے والا ہوں تو میں کیا کروں انہیں کا ریٹائر ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا دباؤ آپ کی ایزاد پر یہ پڑتا ہے کہ پھر لوگ آپ پر توجہ نہیں دے یعنی اپنا وقت آپ کو نہیں دے آپ ان کے وقت کے آغوش سے نکل جاتے ہیں پھر آپ کلب کی ممبرش پخیار کرتے ہیں گولف کھیلنے لگتے ہیں زور لگاتے ہیں نئے دوست بھلیں تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائمی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کہنے لگے اس کا آسان سانوس کا یہ ہے ہم متوسط درجے کے لوگوں کا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگیں میں نے کہا اس کا کیا تعلق یعنی میرا ریٹائرمنٹ کا اور نماز پڑھنے کا میں نے تو کوئی نماز پڑھی نہیں تھی لیکن خیر انہوں نے فرمائد میں نے کہا جی پڑھ لوں گا خیر کہنے لگے نہیں مسجد میں جا کر تو جب میں ریٹائر ہوا اور میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا ہے اور یہ بات مانی جانی چاہیے تو میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا لیکن اثر کی اور مغرب کی اور کوئی دو میرے گزر گئے اس طرح مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی لیکن کیونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں ان کی بات مانتا تھا ایک دن میری بیوی یہ بیان کرتی ہے کہنے لگی کہ کچھ عجیب و غریب قسم کے چار پانچ آدمی جن کی شکلیں میں نے پہلے نہیں دیکھتی تھیں ہاتھ میں چڑھیاں لے کے دوسرے ہاتھ میں تسویہیں لٹکائے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آئے اور انہوں نے بیل بجائی اور جب میں باہر نکلی تو کہنے لگے کشفاق صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہاں بلکل ٹھیک ہے کہنے لگے ان سے ملاقات نہیں انہوں نے کہا جی وہ اسلام آباد گئے ہوں ہیں پچھلے چیزے کہنے لگے الحمدللہ باہر قبیر ٹھیک ہماری تسلی ہوگی اچھا بہن اسلام علیکم کہنے لگے وہ کون لوگ تھے میں نے کہا وہ میرے نئے دوست تھے جو مسجد جانے کی وجہ سے میرے حلقے میں شامل ہوا تھے کیونکہ میرے پاس سے اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کشی کلب کا ممبر ہو کے نئی دوستی کر سکوں وہ مجھے وقت عطا کرتے تھے اور اس وقت کی تلاش میں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں وہ پوچھنے آئے تھے کہ وہ کہاں ہیں تو انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تفاہ عطا کرتا ہے وہ وقت ہے اس سے تین کی تفاہ انسان انسان کو دے نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کتنا بھی قیمتی تفاہ دے لیں اس کا تعلق گھوم پھر کے وقت کے ساتھ چلا جائے گا مثلا آپ مجھے یا میں آپ کو نہایت خوبصورت قیمتی اوری کرون پانچ ہزار رپے والا دوں یا آپ مجھے کالین کا ایک خوبصورت ٹکڑا دیں یا میرے آرٹسٹ بچے جو ہیں ایک بہت قیمتی پینٹنگ تفاہ کے طور پر دیں یا اور بیشمار یا سونے کا کنگن ایک خاتون کو دیا جائے یا ہیرے کا ایک توسہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے تفاہ جو بظاہر قیمتی ہیں اور حقیقت میں بھی قیمتی ہیں ان کے پیچھے وقت ہی کار فرما ہے پہلے میں نے وقت لیا پھر میں نے کمائی کی میں نے دس دہاڑیاں لگائیں جو مجھے ایک ہزار روپے فی دہاڑی ملتے تھے اس دس ہزار روپے کا میں نے کالین خریدا اور وہ توفے کے طور پر آپ کی خدن میں پیچھتا چائم پہلے لینا پڑتا ہے پھر اس کو بیچنا پڑتا ہے پھر اس کو توفے میں کنورج کرنا پڑتا ہے پھر وہ آپ کی خدن میں پیش کیا جاتا ہے تو انسان کو دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا توفہ آپ کا اپنا وقت ہے جو اسے دیتے ہیں اکثر یہ ہو جاتا ہے جیسے آج اس پروگرام کے بعد مجھ سے یہ ہوگا اور میں مجبور ہوں ایسا کرنے پر کہ میں اپنا وقت دینے کے بجائے اس شخص کو جو میری آنس میں اور میری امید میں ہسٹال کے ایک وارڈ میں موجود ہے میں پھولوں کا ایک گلدستہ بھیجوں گا اور وہ اس گلدستے کی آس میں نہیں ہوگا وہ میرے وجود میرے لمس میرے چچ کے لیے انتظار کر رہا ہوگا کہ وہ آئے اور میں اس سے بیٹھ کر کچھ باتیں کروں ڈاکٹر اس کی بہت غور و پرداس کر رہے ہیں نرسیں اس پر پوری توجہ دے رہی ہیں اور اس کے گھر کے لوگ بھی ظاہر ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا بتاؤں کر رہے ہیں کیونکہ بیمار لیکن ایک خاص کرسی پر اسے میرا انتظار ہے اور میں اس کے پاس اپنے وقت کا طوفہ لے کر ہی جاؤں اور وقت خاتین و حضرات ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا درجمہ مجھنا چانی سرمایہ کاری ہے ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو بہمی اشتراک رکھتی ہے میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں ہمارے بابے کہتے ہیں تو وہ سننے والا اور آپ سے ملاقات کرنے والا اور آپ کے قریب رہنے والا آپ کو اپنا وقت دیتا ہے یہ ریسی پروکیٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو ہم بہمی ایک دوسرے کے ساتھ التفات اور محبت کا یہ رشتہ یوں ہے چلتا رہا جب کشور سہی وال سے اپنے میکے گئی ہے نا اسلام آباد میرا بھتیجہ ہے فاروق اس کی بیوی تو وہ سہی وال میں تھا انکم ٹیکس آفیسر اچھا ذہین لڑکا اور وہ لگا انکم ٹیکس تے میک میں تو اس نے کشور نے جاتے ہوئے پڑھی لکھی ذہین آج کل کی ہمارے گورنمنٹ کارج کی یا نسی اے کی جیسی ذہین لڑکیاں ہوتی اس نے جاتے ہوئے کاغذ پہ لکھا کہ یہ تمہارے لیے اشارت نامہ ہے انسٹرکشن پیپر ہے کہ دھوبی کو تین سور پیہ دے دینا دودھ والا ہر روز ایک سیر دودھ لاتا ہے اس کو کات کے پونہ سیر کر دینا اور بلی کا قیمہ جو ہے یہ میں رکھا ہوا ہے دی فریز میں اور پڑیاں بنا دی ہیں اس کی اس کے اوپر دیٹیں بھی لکھ دی ہیں اے روز ایک نکال لی پڑیاں اور اس کو صبح کے وقت دینی اس کی شامیز دلی اور کھیوہ ہی کھاتی اور دو تین انسپکشن انہوں نے لکھ کہ مالی جب آئے تو اس پہ کہنے فلاں پودے کو کار دے اور فلاں پودے کو زندہ کر دے اور فلاں کی جان مار دے جو بھی کسی نے لکھنا آتا ہے یہ کسی لکھ کر گئی اور اور اس نے کہا کہ ساری چیزیں ایمانداری سے اور توجہ کے ساتھ ٹک کرتے جانا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو وہ ایک مہینے کے بعد لوٹ کے آئی اور اس نے کاغذ دیکھا اور اس کے ڈیوٹی فل خاول نے ساری چیزوں کو ٹک کیا ہوا تھا کہ دھوبی کے پیسے دے دیئے گوالے سے جو کہا تھا دودھ کتنا کار دیا مالی سے وہ بھی ٹک کرتے تو آخر اور اس نے آخر میں یہ لکھا تھا ساری چیزیں لکھنے کے بعد اور مجھ سے محبت کرنا نہیں بھولنا تو جب ساری چیزیں اس نے دیکھیں ٹک ہوئی ہیں اور آخری ٹک نہیں ہوئی تو اس نے رونا سیاپا شروع کر دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے باتی کی چیزیں تو ڈیوٹی فلی کی ہیں یہ ٹک کیوں نہیں کی تو اس نے کہا کہ پیاری بیوی جان یہ تو میں ٹک کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ تو کانٹینیس پروسس ہے محبت کا عمل تو کہیں رکھتا نہیں ہے محبت گوالے کا دودھ نہیں ہے یا اخباروالے کا بل نہیں ہے جس کو میں کیسے ٹک کر سکتا تھا یہ تو انویسٹر میں میرے تیرے درمیان یہ تو چلتی رہے گی یہ کاغذ ایسا ہی رہا تم سو بار مجھے لکھ کے دے جاؤ ہزار بار میں ہر آئیٹم کو ٹک کروں گا لیکن یہ معاملہ تو بیسی چلتا رہے گا جیسے ہمارے تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے وقت کی جب آپ وقت دیتے ہیں پلیز اللہ کے واسے اس بات کو یاد رکھتی ہے بظاہر یہ بات بڑی سیدھی سی اور خسک سی نظر آتی ہے لیکن آپ کو اپنا وقت دینا ہے چاہے تھوڑا ہو بے حد تھوڑا ہو اور چاہے یہ کہیں کہ بڑی زندگی مصروف ہو گئی واقعی زندگی مصروف ہو گئی واقعی اس کے تقاضے بڑے ہو گئے ہیں لیکن جب انسان انسان کے ساتھ رشتے کے اندر داخل ہوتا ہے